لوگو بنانے میں لوگو پینٹ کے ساتھ آ رہا تھا اس کا بیگ گرونڈ وائٹ آ رہا تھا میں نے ٹیمپلیٹ پر بھی ٹرانس پلانٹ کے اوپر بھی لگایا لیکن وہ دو ہی ایشو آنے رہے تھے سٹارٹ میں وہ سٹوری گیا تھا وہ ریزولپ ہو گیا بھائی نہیں ہوا اپنے سکین شیئر کرو مجھے چیک کرو میں بتاتا ہوں کہاں سے ریزولپ ہو گیا اوکے سر میں کپنا ہے سلسکین شیئر کرو مجھے چیک کرو اوکے سر میں کیا گیا سلسکین شیئر کرو مجھے چیک کرو سر پربلم یہ آ رہا ہے کہ سٹاپ میں منٹ کو مہینے گے کیا سر دلو اوکے سو میں اپنی سکین شیئر کرو مجھے چیک کرو کھائے تو آپ کو منٹ بھی شاہر تکڑی جی سر اوکے سو میں سکین شیئر کرو تو مجھے کے لئے مجھے گا ایسے گا تو سب سے بہل ہم چلے اب میں میں نے میرے پوستر میں وار بھی تھا میں نے کچھ اپنے کی نہیں موکب بنا رہا تھا اس کے لئے فلمورا کے لئے میں فلمورا پہ بھی ایڈرنگ کرتا ہوں کوئی بھی اپنا ایک لوگو جو ہے وہ اپن کر لیتا ہوں اور اس کو میں ایڈرنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے جس طرح سے آپ نے پاس میرے پاس ایک سکرم یہ لوگو ہے یہ دیورنگ در کلاس ہی میں نے بڑھ رہا ہے جی اس طرح سے آ رہا ہوگا اس طرح سے ایسے یہ جی جی بلکل سر ایسے یہ آ رہا ہے اوکے یہاں پہ لکھا رہا ہے نا سالڈ کلر جی سر اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ٹرانسپیرنٹ جی اس پہ کلک کرنا ہے یہ لوگو کے پیچھے سے بیگراؤنڈ ہٹ جائے گا دیکھیں مسئل پرولم یہی آ رہی ہے کہ پیچھے سے ہٹ نہیں رہا میں نے ٹرانسپیرنٹ کے لئے کیا تو پورا یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا لیکن بیچ میں نا وائٹ بیٹر نہیں رہتا اس کے پیچھے یہاں پہ رہتا ہے کہ یہاں پہ جہاں آپ کا اس ورگ ایرو ہے یہ پورے پہ پورا یہ وائٹ رہتا ہے مجھے دیکھیں کہ کہیں سے ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے جو ایمیج آپ نے لگائی ہے وہ پوسٹر مائیول سے لیوئی ہے کہ کان سے لیوئی ہے یہ پوسٹر مائیول سے لیوئی ہے پوسٹر مائیول سے لیوئی ہے تو نہیں آنا چاہیے کیونکہ انڈیٹ کے اگر اس طرح ایسا ایشو ہونا سواریں آٹھ پوسٹر مائیول سے پوسٹی کے سارے سرون sharp آپ نے سارے سرونٹ کو کہا کہ آپ کو آئے کیونکہ لائے فلاس ہمیں یہ بتاتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں ڈیسا ہم نے ڈ cools fit ڈ Batem ڈصورت split ڈس ، ڈ counters رأسی ڈ femmesوش تメ83 ڈس ، ڈ practiced ڈ neg mix ڈ د د peeling جی سر اوکے آپ نے یہ آئیکن یوز ہوا، اس کے نمی نمی ایمیج یوز ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے؟ اوکے شیئر کرے پہنو میں بہتار کے سریعے سے ہوا 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 ہے یہ کنٹو لے لیتے ہیں، اس کی پناہت میں چاہتے ہیں کہ لوگو اگر اس ٹیم آئی لیتا ہے ہم اس کو ایڈیٹ کرے کے نمائل کو دکھانے دیں ایسی ہے ایسی ہے میں بہتار رہا کہ ہم لوگو لے لیں اگر آپ کو کلک کر کے ہم لوگوں کو چلے گا میں نے اس پتایا تھا اس کو کس طریقے سے آپ نے ٹھیک کرنا ہے جس طرح سے لوگوں ہے اس کے اندر ایشو آ رہا ہے سب میں ہی آ رہا ہے سر مجھے میں نے دو تین لوگوں بنایا اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپرینٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ آ رہا ہے اب یہ پوری دو سرکل ہیں جی 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 سر یہ ریکیمنیبل لوگوں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دو شیپس لئے ہیں دو شیپس کو ملا کے بنایا اگر اس طرح سے ہونا تو آپ نے یہ چیز نہیں لے گی اوکے سر یہ دو شیپس میں آئے کے نہیں ہیں یہ شیپس میں آئے کے نہیں ہیں یہ بیک گراؤنڈ نہیں کٹے گا اوکے اس کے علاوہ ایک لوگ اور بنایا ہے یہ لوگوں جہاں سے آپ نے لیا ہے اسی کے نیچے دابا اوکے اوکے اگر یہ ایمیج ہو دینا تو میں نے اس کا بیگو کر دینا اوپر اوپر کمپنی یہ یہ لوگوں کو ریکومن نہیں کرتا ہوتا اچھا یہ لوگوں اس ویسے ریکومنڈبل نہیں ہیں کیونکہ یہ ٹریڈ مارک کی طرح مارک کی آئے چیزے اب یہ پوری امیج ہے یہ دیکھا ہو اے ڈیٹیبل نہیں اے جی یہ کورس سارے ان لوگ کل یہ کرو é یہ امیج بنی ہوئی ہے اگر ہوتا نہیں تو پھر آپ کو پر کام کرتے ہیں یہ لوگو ریکمینڈ نہیں اب لوگو کون کون سے ریکمینڈ ہوتے ہیں جس طرح سے یہ ہے یہ لوگو ریکمینڈ سکتے ہو یہ رکھ سکتے ہو یہ رکھ سکتے ہو یہ رکھ سکتے ہو یہ یہ بلا نہیں اگر آپ کی تھیم بلاک اگر آپ کو کوشش کرو بلوش کلر زیادہ ہو یا گرین کلر ہو یہ زیادہ تھا سمبولک کلرز ہوتے ہیں اور سوفرس اور تینکیو سر دوسرا پرولم شیئر کروں ہاں دوسرا ہمیں شیئر کروں سر دوسرا یہ تاہی کہ ہم نے ابھی لاس سیشن میں ہو سوٹا تھا کہ ویب سائٹ کے اوپر جو ہم سلایڈ 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 سلایڈر لگایا لیکن اس میں سایڈوں میں جگہ کھالی آجی تو اس کرنے میں ہائٹس وقت کھالی آجی آپ نے اس کو دکیوڈ ساٹایا تھا ہائٹس کو ہائٹس کو ہائٹس کو ہائٹس نہیں آرہا جی ہائٹس وہ جو آپ کے پاس چیتنے کی آپ نے ہائٹس کی نیچے بھی کسی آ رہے تھے وہ آنے آرہا نہیں آرہا میں نے ایلی مینٹور کرو پر سکارٹ کیا تھا میں چیک کر لوں شاید میرے پاس کچھ سب ڈومین ہو میں اس کو پریکٹس کے لئے سب ڈومین لازمی بنانی پڑے گا میں آپ کو چیک کر با دیکھوں کہاں آپ نے چیزیں یا کہاں پیش ہوا ہے میں سب کو کہا گا کہ لائف لاز لازمی ٹین کیا گئے کیونکہ اس کے لئے جو آپ کے مین ایشوز ہوتے ہیں جو ورگ بل ہی نہیں سکتے اسی وجہ سے لوگوں کو آن لین میں بہت مشکل آتی ہے اس وجہ سے کہ لائف لازم میں اس وجہ سے کمیٹ بیٹھا ہوں آپ دیکھونے میں لائف لازم میں آتا ہوں لیکن جب مجھے پرولم نہیں ہوتی نا پھر میں چلا جاتا ہوں لیکن کچھ نہ کچھ چیزنے کو ملی جاتا ہے اس وجہ سے میں آتا ضرور پھر میں شہر خواستان چاہیے کیا پھر میں آہ کر سکتے ہیں یا مرشاہ اکی ایسی ہو رہا ہے بیٹھا سکتے ہیں شوکریز مرشاہ مرشاہ لوگ سکتے ہیں بیٹھا پھر میں موسیقی 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 سر آپ کی دعا چاہیے اللہ اللہ سب کو کامیاب کریں میٹو سب کی دعائیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں موسیقی اکی سو ہاں اینڈیو پیچ کر کے نا آپ کو سلائٹر میں شو کرتے ہیں موسیقی 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 یہ اور یہ جی بالکلی اس پہلے اس کو اپنے سب سے پہلے آپ نے اپنے سیکشن کو ایڈٹ کرنا ہے سیکشن میں آگیا بھی ہے اس کے باکس کو کر کے اس کو کامل کرنے سر یہ سیکشن سر میں یہ ہی بتانا چاہتا ہوں یہ سیکشن میں آیا یہ اپشن ایڈٹ سیکشن میں ہوا یہ اپشن نہیں آرہے ہائٹ کے اور یہ گیپ یہ نہیں آرہا آپ کے اپنے پر اپشن نہیں آرہے میں نے یہ کیا ہوں آپ کا میکنے کیسے کنٹینر آن ہوگا مجھے چیک کر کے بتانا ہے کہ یہاں بھی آپ کا کنٹینر تو نہیں آرہا یہ کنٹینر آرہا ہے اچھا موسٹ پروبولی جو نیو ایلیمنٹ کی اپڈیٹ ہی ہے اس کے اندر کنٹینر آرہا ہے کنٹینر کا اب اس کو رزورٹ کیسے کیا جاتا ہے آپ نے جانا ہے اپنی ڈومین کے اندر لوگ سٹائے کم ٹھیک ٹھیک دیشپورڈ میں جانے کے لاتھ آپ المنٹر میں جانے کے لاتھ اگل کو انسیٹنگ پر کریں نظر جس کنم سکرول ڈاؤن کرو گے نا کیونکہ نا ایلیمنٹر نے ایک نئی اپ ڈیٹ نکال گیا جہاں پر اس نے نا فلیکس باکس کنٹینر آن کرو گئی اوکے وہ آپ نے آف کرنے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ کے پاس یہ اپشن آرہی ہوگی ہے اگر آپ نے ایلیمنٹر پرو انسٹال نہیں کیا ٹھیک ہے یہاں پر تھرڈ لاس میں آرہی ہوگی اگر پرو انسٹال کیا تو سب سے نیچے سکرول ڈاؤن کیونکہ اوپر کرو گا سر ایلیمنٹر پرو انسٹال کیا سکرول ڈاؤن کرنا سر ایک دفعہ پھر بتائیں گے ڈیش پر میں جانا ہوں کہاں جانا ہے آپ نے دیشمنٹ میں جانا ہے دیشمنٹ میں جانے کے بعد ایلیمنٹر ایلیمنٹر سیٹنگز میں آگا ہے تو اس کے بعد فیچر میں جانا ہے فیچر میں جانا ہے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور بالکل لازٹ میں آپ نے اپشن دیکھنی ہے فلیکس موکس کنٹینر لازٹ کنٹینر وکی تینکیو سو مچ سر یہ کلاس ریپورڈ بھی ہو رہی ہے آپ بھول جائے بعد میں جب آپ کرنے لگے تو یہ لازٹ میں دیکھتا میں اور اگر یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا اور اگر ایٹس ویڈ نوٹکیشن آئے گا نہیں ہے تو سبسکرائب کر لے نا تو پیدر ہو سر ویب سویشنز آپ سرچ کرو گے آپ کو مل دے گے وہاں پہ لائف کلاسز وکی سر ویب سویشنز لکھ ہو گے وہاں پہ بہت چینل آتے گا کیا بھی دفعہ ابھی یہ میں نے تھوڑی در پہلے دو لائف کلاس اپلوڈ کی ہیں لازٹ کرنا بھول گیا تھا اور یہ ایک اپلوڈ کی ہے جس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ میری جرننی کے اندر میں نے یہ ویڈیو میں نے دیکھی سر پس لوگ ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ویڈیو سٹارٹ کیے اب یہ ویڈیو میں نے مدہ کاف ریکارڈ کیا یہ میرے ویڈیو دو تین دن پہلے ریکارڈ کی تھی یہ آج مجھے ٹائم ملا ایڈٹ کر کے میں اس کو اپلوڈ کروں سرم بیزی ایٹ ہے دیکھیں گاڑی والے ویڈیو یہ گاڑی کی ویڈیو یہ میں نے آج نکالی ہے گاڑی یہ میں نے ابھی دیکھی جب میں پیراغون میں آفیس میں ہوتا تھا تو میں ڈیلی گاڑی پہ جاتا تھا اچھا یہ ایسے ہی میں نے اب میرے گھر کے پاس تین منٹ کی ڈرائیف پہ ہی میں نے آفیس بنا لیا گیا یہاں بھی اپنی پروپرٹی تھی تو یہاں پہ ہی میں نے فیسیکل کلاسز اور ساتھ میں سواپ پراس بنایا گیا تو اب میں وائک پہ آتا ہوں تو انشاءاللہ سر مجھے ملنے ضرور آنگا آپ سے انشاءاللہ انشاءاللہ اوکے سو دوبارہ بتا دوں فلیکس بوکس کنٹینر آف کردے ہیں بڑانیا سر نے سمجھ دیتا ہے آپ کے پاس اسے ایڈیٹ سیکشنز پہ جاؤ گے یہاں پہ اور آپ کا یہ کولم پہ سیکشن ابھی آپ کا یہاں پہ آرہا ہوگا کولم نہیں آرہے جگہاں ایڈیٹ کولم لے ابھی آپ کے پاس مجھے آپ کو کنٹینر کریں گے کنٹینر آپ اس کو ختم کیسے کرنا ہے ایڈیٹ سیکشن پر جانے یہاں پر کنٹین ویٹھ کو آپ کو کرتے ہیں فول ویٹھ پھر بھی تھوڑی تھوڑی سپیس رہ گے بلکل لائٹسی دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ختم کرنا ہے پھر آپ کو سٹریچ سکرین اس کو آنچہ دینا بلکل ساری سپیس ختم ہو جاتی ہے ابھی بھی ہے سر گیپ کو ختم کرنا ہے بلکل ختم کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ادھر جا کے کولم گیپ کو اٹھانا ہے اگر اس سے بھی نہ فرق پڑے تو پھر کولم کے اندر جا کے آپ نے جو ہے نا اس کی پیٹنگ کو آپ نے کر دینا ہے زیرو مارچن کر دیا کولم کی پیٹنگ جو آ رہی تھی کولم کی پیٹنگ کولم کی پیٹنگ جی سر گیا تو وہ ختم ہو گیا بلکل سٹریچ ہو گیا اس کے بعد باقی ایزی ہے لی آؤٹس میں جا کے ایڈیٹ سلائٹس میں جا کے آپ اس کی ہائی ٹرک سکتے ہیں اپنے صاحب سے باقی تو ہو جے گینچل ہے نا جی سر بلکل باقی سب کوئی ایشو آئے نا تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں تو دیکھتا ہے آپ جانگیر آپ کر سکتے ہیں جی سر میں یہ پوچھا تھا سر فیس بوک ایٹس کا سر آپ کے پاس بات کوئی پڑھیں ہم ایڈیٹس جس کا لگاتے ہیں اپنے پرموشن کے لئے ہم سے ایڈ لگوام ہم سے ایڈ لگوائیں اپنے قل بہر کے لئے ہم سر آئی جی سر تھی ایڈ پوک ایڈ ہے مجھے تھوڑا سا دوبارہ بتا ہوا میں ان کے ویڈیو بھی چلاتا ہے اور وہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اس طرح پوسٹر بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنے کاروبار کے ایڈ ہم سے چلوائیں یہ کروائیں وہ کروائیں بزنس پرموٹ کروائیں وہ اس راج سے کوئی آپ کے موڈل ہے کوئی ایسے آپ نے کام کیا وہ آپ فری لانسنگ سے بنا سکتے ہیں میں نے بسکلی فیس بک سے کامی کسٹمرز لیا ہے میں نے زیادہ اتنا زمین ڈاٹ کام سے کسٹمرز یہ میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا اب یوٹیو پہ جاؤ گے نا آپ آپ نے آپ نے لائف کلاس میں تھے کے نہیں تھے میں سر نہیں تھا میں سر نہیں تھا اب یہ لاز میں نے لائف کلاس اپلوڈ کیا ہاو ٹو گیٹ کلائنٹس فرم بزنس ویب سائٹ اس کے اندر میں نے بتایا کہ آپ نے زمین ڈاٹ کام آل ایکس اور پاک پیل یہاں سے کلائنٹس کیسے نکالنے دیکھیں اب کینڈیڈیٹ تھی اس نے دو دن جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے اور تیسری دن اس کو ریسپونس آنے لگ گیا تھا کلائنٹس کا ریپلائے بیک اگر آپ کو کلائنٹس کا ریپلائے بیک آتا نا اس کا مطلب آپ چھا گئے اور ساتھ میں وہ آپ کی کمیونکیشن پہ ہے کہ آپ نے کلائنٹ کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ گائیڈ کرنا ہے کلائنٹ کا ریپلائے آگیا اس کا مطلب ٹارگٹنگ ٹھیک ہے لیکن آگے سے گلتی کیا ہوگی کمیونکیشن میں ٹھیک ہے اب نیا بننا سر مطمئن نہیں کر باتا نئے بن دو اس کے اندر میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے پورٹ فولیو کیسے بنانا اچھا سر آپ نے یہ وہ ویڈیو کار اس میں بنا کے بے دیا سر اپنا یوٹیو پہ جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے ویب سلوشن ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ویب سلوشن سرچ کرو گے پہلے چینل پہ چلے جانا چینل میں جانے کے بعد آپ نے نا سکرول ڈاؤن کر لینا یہاں پہ خود اپلو مین پہ آ رہا یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ویڈیوز آ رہی ہیں لائف کلاسز کی یہ یہ جب میں نے لائف کلاسز نہیں تو آپ پلی لسٹ میں جا کے پلی لسٹ میں جا کے بھی لائف کلاس دیکھ سکتے ہو یہ میں نے منچن کی ہے میں اے آئی ڈیجٹل مارکٹنگ لائف کوشنننسنگ کلاسز ٹھیک ہے اب یہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہو کے اس پلی لسٹ میں اپلوڈ ہوتے جب میں بسکلی پہلے لائف کلاس ریکارڈ نہیں کرتا تھا لیکن اب میں ریکارڈ کرنے لگ گیا ہوں کیونکہ کئی کینڈیٹس لیتے نہیں ہیں تو اسی وجہ سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں بول دیتا ہوں اور کئی کینڈیٹس مس کر دیتے ہیں اسی وجہ سے میں نے لائف کلاسز رکھی میاں کہ کینڈیٹس جو ہے نا وہ رن ٹائم پہ مشرکوشننسنگ بھی کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اگر مس ہو گئی ہے تو پریویو سلائز کلاس دیکھ سکیں سر کیونکہ ایسی رسپونس آ رہی راب میں نے کہا ایڈ چلواتے ہیں کوئی دیکھو زمین ڈاٹ کون پہ ایسے بڑھتے ہیں یہ ویڈیو دیکھو کوئی اس کے انہوں میں نے پتا ہے زمین ڈاٹ کون پہ ٹارگٹ کیسے کرنا ہے یہ ویڈیو دیکھو کہ انشاءاللہ پہلو ہے اس میں آپ نے ایک زمین ڈاٹ کون بتا ہے اور یہ اول ایکس بتا ہے اور اور پاک ویل پاک ویل پاک ویل پاک ویل پاک ویل پاک ویل یہ پاک ویل ایک بیسکلی آٹوموبائل انڈسٹری کی ویب سیٹ ہے جہاں پہ لوگ گارڈیاں نے ایلسٹٹ کی ہوتی ہیں ٹی سر ٹھیک ہے وہاں سے بھی آپ کلائنٹس لے سکتے ہو اچھا سر یہ آپ میرے پاس ہے کارڈ وہ والا وہ نیا پی والا یہ والا اس میں پیسے زیادہ کارتے ہیں نیا پی میں زیادہ پیسے کارتے ہیں سر ہم پاکستانی کریں گے نا ہم زیادہ تارکٹ پاکستانی کریں گے یہ نہیں انٹرنیشنل ٹرانزیکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ فیس بک کو پیک کر رہے ہو نا جی سر جی اسی وجہ اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹرانزیکشن تو وہ صرف روپیز میں لے گا ڈالر میں لے گا پہلی دفعہ وہ آپ سے تو روپیز میں لے گا لیکن دالر میں پیک رہے ہوگی نا وہ اس میں ہی ہوگی کیونکہ صرف میں یہ سوچ رہا تھا کیونکہ ہم نے کام سیکھا ہے پھر یہ اب تک ایڈ نہیں چلا ہے نا تھوڑا بہتا ایڈ چلا کہ دیکھیں ازار دوزار میں ایکسپیرینس ہو جائے گا ہمیں بھی ہمارا غلط چلا یہ کہ صحیح چلا ہے اپنے اپنا ایڈ بنا کے چلائیں گے اندازہ ہو جائے گا پھر ہم کسی اور کا بھی کوئی نہ کوئی ایسے ٹرائی کرتے رہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک پیشیج بنا لیں گے یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ سر یہ ریسپونس آنے رہا کیونکہ اس میں ریسپونس ٹارگیٹ ایک ریسپونس ہوتا ہم بھی سر آپ کا ایڈ دیکھ کر آئے تھے ہاں ملکم ایک بندہ بھی آ جائے ہمارے پاس ہم اس کو گائیڈ کریں گے اب اس طرح سے کس طرح سے نے کہا اب آپ لیٹس پوز آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون بندہ کتنے کی ویب سائٹ بنا رہا ہے ٹھیک ہے جی سر آپ ہمیشہ اپنے کمپیٹیٹر اگر آپ فیس بوک کے اوپر اپنی ایڈ رن کر کے کلائنٹس لے لینا چاہ رہے ہو تو ہمیشہ اپنے کمپیٹیٹر کو اپسر بکر کرو کہ وہ کس طرح سے مارکٹنگ کر رہے ہو تو اپنے فیس بوک کے اوپر کمپیٹیٹر دیکھنے کے لیے آپ نے لکھنا ہے فیس بوک کے ایڈ لائی بریری میں ہمیشہ سرچ کرتا رہ تو میرے کمپیٹیٹر کون کون ہے فیس بوک ایڈ لائی بریری میں جا کے آپ جو سرویس دے رہی ہونا آپ نے وہ سرویس منشن کرنی ہے تو پاکستان میں لوگ کتنی سرویسز دے رہے ہیں اور میں نے کیا پرائیس رکھنی ہے ایڈ کی تو یہاں پہ پاکستان پہ پاکستان میں کر رہا ہوں تو میں نے پاکستان سلیک کی بھی ہے آؤٹ آف کنٹری بھی سرچ کر سکتے ہو آل ایڈ اس کے بعد سرچ کرنا ہے ویب سائٹ ڈیویلپنٹ انٹر کرنا یہاں ویب ڈیویلپنٹ کرنا ہے ڈیفرنٹ کی ورڈ سرچ کرنے آپ نے تو فیس بوک بتایا گا کہ ویب سائٹ ڈیویلپنٹ کی کون کون سرویس دے رہا اب اسٹم انیس سو ایڈ سر رہی ہیں اس کے اندر ویب سائٹ ڈیویلپنٹ کا ذکر کیا گیا ہے اب یہ دیکھو یہ بندہ اس طرح سے بنا کے پوشٹر لگا سکتا ہے دیکھو نا انہوں نے لگایا ہے سپیشل میری باز کلیر ہے نا سب کو جی سر اوکے سو آپ دیکھو نا یہ بندہ ویب سائٹ ڈیویلپنٹ کی سرویس دے رہا ہے اس پہ کلک کرو آب ایڈز میں چلیئے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے پوشٹر کیسے بنایا ہے اس طرح میں سمپل پوشٹر بنایا ہے کوئی زیادہ ڈیویل نہیں ہے لگا ساکتے ہو ڈیزائن ایک ڈیزائن سارے ڈیزائن ملد آئی، اوک Link جیسر ملد آئی، ملد آئی، اس کے لئے ٹلیم، ہیں ڈیزائن سارے یہ جاننا ہے کہ ہم کلائنٹ سے بات کیسے کریں گے پہلی دفعہ کرنے میں تھوڑی بس ٹی فیکلٹی ہوتی ہے آپ نے جیسے پتا جائے نا یہ ایک بات نہیں آگیا آپ دیکھو یہ پروسیس ہے اس کے اندر میں نے بتایا کہ آپ کا ایڈ کا پوسٹر کیسے ہونا ہے ٹھیک ہے اب لیٹس پوز آپ کے باس کلائنٹ آگیا ہے یہ گیٹی یور ویب سائٹ اب لیٹس پوز آپ کے باس ایک کلائنٹ آگیا ہے آپ نے ڈیل کیسے کرنے یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو ڈیل کیسے کرنا وہ چیز کیسے سیکھنی ہے کہ ہمارے پاس کلائنٹ آئے گا تو ہم کیسے ڈیل کیسے کرنے آواز سر کٹ رہی ہے آپ کی اب آرہی ہے باس ہلو جانگیر آج باقی آپ کو آرہی ہے آت رہی ہے لیکن کٹ رہی ہے آپ کلیر ہے جی جی سر آرہی ہے کٹ رہی ہے میرے آواز آرہی ہے لیکن کٹ کٹ کے آرہی ہے کٹ کٹ کے آرہی ہے میرے انٹرنیٹ تو ٹھیک ہے باقی آپ کو صحیح آرہی ہے آگے آگے فردر میں کنٹینیو کرتا ہوں سو اب اس طرح سے پوسٹر بنا سکتے ہو ایزی ہے نا پوسٹر کہاں سے ملے گا پوسٹر میں وال سے آپ پوسٹر میں وال جا سکتے ہو اس طرح سے میں پوسٹر میں وال بن جا کے لکھتا ہوں اس طرح کے ڈیلو مل جائیں گے آپ کو وہاں سے تو ایزلی کریئٹ ہو جائے گا مائٹ بھی شاید انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو آرہا تو میں انٹرنیٹ سانگ کر رہا میں انٹرنیٹ چینج کر لے تو جانگیر اگر آپ کو باز بریک ہو رہی ہے مائٹ بھی شاید انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے نہ ہو رہی ہو تو میں ٹھیک چینج کر لے آپ سری نیٹ کون سا جاتے ہیں میں تو اس طرح لوکل انٹرنیٹ لیا ہے ٹھرٹی ٹھوٹی ایم بی سپیڈ آرہی ہوتی ہے لیکن میں نے سایٹ دیوائس پی رکھی بھی یہ کمپلینز والا نہیں چلتے سر کمپلینز والا ٹھیک ہے میں نے ایک دفعہ پیٹی سال کے ساتھ ایک دفعہ پیٹی سال کے ساتھ لگوایا تھا دو دفعہ میں نے ایکسپیرینس ہو چکا بہت گندہ ایکسپیرینس ان کا کمپلینز پورت کرنی پڑتی ہے اب یہ زون کی ڈیوائیس ہے میں یہ یوز کر رہا ہوں آواز کا آرہی ہے آواز پناہ رہی ہے جی آپ صحیح آرہی ہے آواز آپ کی سر پہلے وہ اس طرح کٹ رہی تھی ٹھیک ہے کمپنیز والا ٹھیک ہے تو ویسے نہیں چلتے سر آپ صحیح آرہی ہے آپ صحیح آرہی ہے ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے یہاں پر لکھنا ہے ویسے ہیے ویسے ہیے ویسے ہیے ویسے ہیے ویسے ہیے ٹھیک ہے 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 جیسے کہ میں بتا رہا تھا آپ نے یہاں پر ویب سیٹ بھی آپ دیکھو نے اس طرح کا پوسٹر مل گئے ہیں یہ دیکھو انہوں نے کل گئے ویڈیزائنی ویب سیٹ اب یہ پہلے ہی میں نے سرچ کیا اس طرح کا مل گئے ہیں یہ دیکھو کون آگی ہے لیزرڈ نہیں میرا بیٹا مل جاگے اس طرح سے آپ نے سمپلی ایڈیٹ پہ کلک کر کے اس کو ایڈیٹ کر لینا ہے اس طرح کا پوسٹر بن جائے گا نا جاں گی جی سر ایزی ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نمبر دینا اور ایمیل اب یہ پری ڈیفائن سب کچھ بنا ہوگا آپ نے جرس یہاں پہ ٹیک ہے اس میں مل جائیں گے یہ پوسٹر میں وال میں پوسٹر میں وال میں سارے مل جائیں گے آپ کو ویب سے اب یہاں تک تو پتہ لگ گیا ہے ایڈ کیسے چلانی ہے اور پوسٹر کیسے ہونا اور یہ ڈیسکیپشن آپ اس طرح سے مل دی جو ڈیسکیپشن بنا سکتے ہو اب دوسری چیز کیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ کلائنٹ سے ڈیسکیشن کیسے کرنا ہے ایسا یہ ہے جی سر اوکے سو آپ نے کہنا ہے اب یہ کمپنی ہے جی سر ٹیک ہے نیسکورڈ جی سر کوپی کر لینا نیسکورڈ کمپنی جو ہے نا اس نے ایڈ رن کی ہوئی ہے کس کی ویب سائٹ ڈیویلپنٹ کی ایسا ہی ہے آپ نے نیسکورڈ کمپنی سے کانٹیک کرنا ہے ایز ان کسٹمر بن کے ٹھیک ہے سمجھ آگئی سمجھ آگئی آئیئے میں گیا کہہ رہا ہوں جی آبین کہ آپ نے کسٹمر بننا بھی ہم نے ویب سائٹ بنونا چاہ رہا ہے اب آپ نے کسٹمر بن کے کیا چیز جیج کرنی ہے کہ یہ آپ کو انفرمیشن کے ساتھ سے پروائیٹ کر رہے ہیں ہر طرح کا سوال کرو ان سے الٹا سیدھا اور یہ چیز چیک کرنی ہے یہ آپ کو ٹارگٹ کے ساتھ سے کرنی ہے آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے اسی طرح تو آپ نے تین چار کمپیٹیٹرز اپنے دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے تین چار کمپیٹرز اس کو لے سکتے ہو آپ ایک یہ ویب سائٹ ڈیویلپنٹ کی سروس یہ نہیں یہ تو ہائرنگ کر رہا ہے یہ دے رہا ہے یہ دے رہا ہے ویب سائٹ ڈیویلپنٹ کی سروس ٹھیک ہے اس طرح سے تین چار کو پکڑو ٹھیک ہے آپ کو کانٹیک کرو اور پتہ لگا ہے اس طرح سے انفرمیشن ڈیلیور کر رہے ہیں آپ پھر آپ اس طرح سے ایڈ رن کرو سمجھ گئی ہو جی سر سٹار 300 سے ہوتا ہے یہ ایڈ ہاں پھر دے 300 اور اس میں ہم نے آپشن لائف ٹیم لگنا یا وہ دیکھو میں ریکمنٹ کروں گا تین ہزار کی چار ہزار کی ایڈ لگاو جی سر ریسپونس چیک کرو کیا آتا ہے کیا آتا ہے اثر وائز میں بھی بتایا کہ آپ ایڈ روپیز زیروں انویسمنٹ کے ساتھ آپ کلائنٹ کو کیسا اندر ٹارگٹ کرسے تو میں باتا چکوں گا آپ نے یو ٹیو پر جانا ہے آج Broward بوسیقی آج Broward اپنے لگے وہاں ب غمانی باغی دارے باغی دارے باغی دارے واقعی کسی کے کوئی questions نہیں ہیں بس میرا ایسے مجھے نا سر مزہ آدھ نہیں رہا تھا میں ایسے یہ ایڈ بھی چلوا کے دیکھتے ہیں کوئی نا کوئی طریقہ کریں پہلے ایک دو بندوں کا جب تک کام نہیں کرتے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمیں بہت کچھ کلائنٹ بھی سکھا کے جاتا ہے دیکھو بات پتہ کیا ہے پہلے ایسے کسٹمر بن کے دوسری کمپنی سے رابطہ کرو جو web department کی service دینی ہے پھر کلائنٹ کے بارے میں کرو کام پہلے اگر آپ کو نہیں چاہتا اس کے لئے میں ایک service یہ بنانا جا رہا ہوں یہ ایڈز والی کیونکہ کل میرا ایک colleague ہے کافیٹ سے بات ہوتی ہے کہتا ہے میں ایڈز والا کام کر رہا ہوں اس پر response صحیح آ رہا ہے میں نے کتنے ایڈز چلا چکے تین لاکھ ایڈز چلا چکے میں نے کہا ہے پس ٹھیک ہے لوگوں کو پرموٹ کرنا ہے ان کے بزنس کو پرموٹ کرنا ہے آپ سوشل میڈیو مارکرنگ کا کام سرارٹ کر سکتے ہو اسی ہے میں نے بتایا اب اسی کیسے کرتے ہیں کام تو کوئی مطلب نہ کوئی آسان ہے نہ کوئی مشکل ہے اسی چیئے ٹیم بیسٹ ہوتا ہے بہتنا ٹرائی تو کر رہے اپنے آپ سے فارس کریں کسی کو یہ بھی تو کہہ سکتا اپنے ویڈیو جلا سکتے ہیں اپنے کاربار کی پرموشن کیلئے ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کی کاربار کو پرموٹ کریں گے آپ کی کلائنٹس پڑھائیں گے آپ کی سیلز پڑھائیں گے آپ کی لیڈز پڑھائیں گے تو ہسنا ہمیں وہ کہہ رہے ہوتا ہے جیسے سر آبکر سبکر اچھا پھر ٹھیک ہے پھر انچاللہ نیکس لائیو کلاس میں ملتے ہیں باقی میں سوشلہ نہیں ہے کیونکہ میں آٹھ بجنے والے میں جاؤں گھر ٹھیک ہے چلے انچاللہ ملتے ہیں نیکس لائیو کلاس میں یہ لائیو کلاس سٹارٹ جلدی ہوگی تھی ریکارڈنگ میں نے لیٹ سٹارٹ کیا ہے کیونکہ جب دو دین کینی ڈیٹ سے آگئے تھے دیکھیں سو تبھی 34 منٹ کی ہوگی لیکن لائیو کلاس میں کافی دیر ہوگی سو نیکس لائیو کلاس میں ملتے ہیں شکریہ سو مچ اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان کرے اللہ حافظ شکریہ سو